السلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ احمد زکی ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل گرمی اور حبس کی انتہا ہو چکی ہوتی ہے اور مختلف محکمہ جات کی جانب سے شجرکاری مہم کا آغاز بھی کر گیا جاتا ہے بہت اچھی بات ہے تاکہ جو درختیں زرہ سے زیادہ لگیں اور جو گرمی کی شدت میں کمی آ سکے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو شجرکاری مہم کا آغاز کیا جاتا ہے یہ صرف اپنے دفاتر کی حد تک ایک پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر کے بس چھوڑ گیا جاتا ہے چاہیے تو یہ کہ ہر محکمے کو ایک مقررہ لیمٹ دی جائے جسے تحت وہ ایک شجرکاری مہم کا بقیدہ طور پر حصہ بنے اور ان جگہوں پر شجرکاری کریں کہ جہاں پہ درخت نہیں ہے آپ کے آفس میں آپ کے لان میں تو اکثر درخت ہوتے ہیں اور جو پھل دار اور پھول دار پودے بھی ہوتے ہیں وہاں پر آپ ایک چھوٹا سا پودا لگا کر اپنا فرض پورا کر دیتے ہیں تو یہ محول کے لیے کافی نہیں ہے محول کے لیے کافی یہ ہے کہ آپ سڑکوں کے جو دونوں طرف ایک شجرکاری کے تحت کام کریں تاکہ ایک تو ٹمپریچر میں واضح کمی آئے سڑکوں پر اور دوسرا محول میں بھی تھندک کا احساس ہو تو اس حوالے سے آج میرا یہ ٹاپک تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر شہری کو چاہیے کہ وہ اپنے حصے کے جو شجرکاری مہم ہے اس کا آغاز کرے اور شجرکاری مہم میں بھر پور حصہ لے کیونکہ جو درخت ہیں وہ انسانی زندگی کے لیے بہت اہم ہیں تو اس حوالے سے ایک بار پھر میری جگزارش ہے ان محکموں سے جو ایک پودا لگا کر صرف شجرکاری مہم کا آغاز کرتے ہیں لیکن بقائدہ طور پر عملی کام جو ان کا وہ سامنے نہیں آ رہا ہوتا تو اس حوالے سے ہنگامی بنیادوں پر سوچنا ہوگا اور ہنگامی بنیادوں پر شجرکاری میں حصہ لینا ہوگا ہر شہری کو ہر مہم میں کو تاکہ محول میں واضح کمی آئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ